نالا سو پارا کا سیریل ریپسٹ آخرکار پولیس نے اسے پکڑ لیا اس سیریل ریپسٹ کی پولیس کو پانچ مہینوں سے تھی تلاش جو ننہی بچیوں کو بناتا تھا اپنا نشانہ نالا سو پارا میں بیتے چھ مہینوں سے پولیس کر رہی تھی تلاش اس ریپسٹ کا آتنک ویڈیو میں دکھ رہا شخص دراصل وہ انسان نہیں درندہ ہے جس نے ننہی معصوم بچیوں کو اپنی حوث کا شکار بنایا اور انہیں نہ بھولنے والا درد دیا اس درندے کا نام بغاوت شنکر مارواری ہے اس کی عمر 28 ورش ہے اور یہ نالا سو پارا پشچم کے جھوپڑ پٹی میں رہ کر ننہی بچیوں کو نشانہ بناتا تھا جس کے آتنک کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکی دی میرا بھائندر وسائی ویرار پولیس کرائیم برانچ یونٹ کی ٹیم نے اور اسے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا بغاوت مارواری جو نالا سو پارا پشچم کے جھوپڑ پٹی میں رہ کر الگ الگ اپرادوں کو انجام دیا کرتا تھا اس نے بیتے پانچ مہینوں میں نالا سو پارا میں دو معصوموں کو نشانہ بنایا جو ماملے پولیس اسٹیشن میں درج ہے جس میں پہلا ماملہ پانچ اکٹوبر 2013 کا ہے جس کا اپراد نالا سو پارا پورو کے پولیس اسٹیشن میں درج ہے اور دوسرا اپراد جھولے پولیس اسٹیشن کشیتر میں 13 فروری کو درج ہوا اس کے اسی اپراد کی جانچ کرتے ہوئے کرائم برانچ یونٹ دو نے بے حد امدہ طریقے سے اس کیس کو آگے بڑھایا اور اپراد ہی کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے ہم نے جب اس بارے میں کرائم برانچ یونٹ دو کے پولیس نرکشک سے بات کی تو انہوں نے اس ماملے میں کئی خلاصے کیے پولیس کے انسار پولیس اسٹیشن کشیتر بیتے 13 فروری کو اس درندے نے آٹھ سال کی معصوم بچی کو اس سمیں نشانہ بنایا جب وہاں اکیلی اپنے گھر لوٹ رہی تھی اسی سمیں بغاوت مارواری بچی کو اپنی گود میں اٹھا کر بلڈنگ کی چھت پر لے جا کر اس پر اتیچار کرتا ہے بچی کی چیخ پکار سن کر لوگ اس اور دوڑتے ہیں لیکن یہ درندہ موقع سے بھاگنے لگتا ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں تب تک وہاں بھاگ جاتا ہے اور پبلک کے ہاتھ سے فسل جاتا ہے پولیس نے ماملے کی جانچ کرتے ہوئے پتا لگا جس سے یہ آروپی درندہ گھٹنا ستھل سے نالا سو پارا سٹیشن جاتا ہے اسی رکشے والے نے بتایا کہ آروپی بغاوت مارواری بھاگ سے ہوئے آتا ہے اور اسے نالا سو پارا سٹیشن چھوڑنے کی بات کرتا ہے رکشے والے نے اسے نالا سو پارا سٹیشن چھوڑ دیا بس اتنی جانکاری پولیس کو مل پائی پولیس کی ٹیم نے جب سٹیشن کے سی سی ٹی وی فوٹیج جانچ شروع کی تو پتا چلا کہ آروپی نالا سو پارا تو گیا لیکن اس نے وہاں سے کوئی ٹرین نہیں پکڑی پھر پولیس ٹیم نے پڑتال کی تو پتا چلا کہ آروپی بغاوت سٹیشن کے فلائی اوور بریج سے آتا جاتا ہے اور ٹرین نہیں پکڑتا ہے اسے پولیس کی جانچ کی دشا ہوتی گئی اس کی روٹین چیک کرنے کے لیے پولیس اور کچھ پرانے سی سی ٹی وی تلاشتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ بغاوت مارواری اسی سے اکثر نالا سو پارا ایسٹ اور ویسٹ آتا جاتا ہے اس یہ تیہ ہو گیا کہ یہ ہے درندہ نالا سو پارا ویسٹ یا اس میں ہی کہیں رہتا ہے پولیس کو نالا سو پارا سٹیشن کے اس فوٹیج میں آروپی کے ساتھ ایک اور یوک ساتھ میں آتا دکھائی دیتا ہے جس کے آدھار پر پولیس یوک کا پتا لگاتی ہے اور اسے حراست میں لے کر پوچھتاچ کرتی ہے اس کے بعد پولیس کو ماملے میں یہ جانکاری ملتی ہے کہ بغاوت مارواری کی دادی کلیان کشیتر کے علاقے کے جھوپڑ پٹی میں رہتی ہے پولیس کی ایک ٹیم جاتی ہے اس سے پہلے ہی بغاوت وہاں سے اپنا ٹھکانہ بدل لیتا ہے لیکن کرائیم برانچ کی ٹیم اپنے ارادوں پر اٹل رہتی ہے اور آر او پی درندے کا موبائل نمبر حاصل کر لیتی ہے اور اس کے آدھار پر اس کی کال ڈیٹیل خنگالنے میں لگ جاتی ہے پھر پولیس نے تقنیکی کا اپیوگ کرتے ہوئے آر او پی کا جب لوکیشن ٹریس کرتی ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ درندہ بہت ہی چالاک ہے لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں اب لوکیشن بدلتا رہتا ہے آدھے گھنٹے میں جب دوسری بار لوکیشن ٹریس کیا جاتا ہے تو وہاں ورار کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس بیچ پولیس نے اس ٹرین کا بھی پتہ لگا لیتی ہے جس میں بیٹھ کر وہاں گجرات کی اور جاتا دکھائی دیتا ہے اس بار ایکشن لیتے ہوئے کرائم برانچ کی ایک ٹیم تدکال گجرات کے لیے روانہ ہوتی ہے اور دوسری انیہ ٹیم گجرات پولیس سے سمپرک کرتی ہے اور آر او پی کو پکڑنے کے لیے مدد مانگتی ہے فائنلی میرا بھائندر وسیع ورار پولیس کرائم برانچ دو کی ٹیم نے آر او پی کو پکڑنے میں سفلتا حاصل کی اور دوستوں ہمیں وسیع ورار پولیس کا دھنیواد کرنا چاہیے جن کے وجہ سے آنے والے دنوں میں نئی ماسوم بچیوں پر ہونے والے اتیачار کو انکش لگ سکا یونٹ دو کے پولیس نریکشک کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آر او پی بے حد شاتر ہے اور اس نے اپنی عمر 21 سال بتا ہی ہے جبکہ اصل میں وہ 28 سال کا ہے اس کے پاس نہ تو کوئی سرکاری آئیڈی ہے نہ ہی کوئی شیکشنک یوگیتہ پرمان پتر آر او پی بغاوت شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے اس کے باوجود اس نے کئی اتینت گمبھیر اپرادوں کو انجام دیا ہے جس کے لیے عدالت اسے کڑی سے کڑی سزا دے گی موسیقی